اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال دوستو آج ہم پریزہ ڈرامے کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں سر کون ہے وہ چلو اچھی بات ہے ورنہ ہماری قوم بڑی مشکل سے ایک بات پر یکچہ ہوتی ہے میرے ساتھ میری سب سے پرانی ساتھی رہتی ہے انڈرورڈ مافیا چیپس نے آپ کے خلاف ایکہ کر لیا اور وہ کسی مناسب وقت پر آپ پر وار کریں گے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اینی پریزہ سے کال پر بات کرتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اینی پریزہ سے کال پر بات کرے گی اور پریزہ سے گزارش کرے گی کہ میں اینی ہوں اور آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں لیکن پریزہ اس کو ٹال دے گا اینی بہت اسرار کرے گی کہ سر ایف ایم پر صرف دس منٹ لائف کال دے دیں اس پر پریزہ مان جائے گا اور دوستو اینی پریزاد سے کال پر سوال پوچھے گی کہ آپ نے کیسے ترقی کی اور شاہدی کے بارے میں بھی سوال پوچھے گی پریزاد اینی کے ہر سوال کا جواب شاہرانہ انداز میں دیتا ہے تو دوستو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس فیس بک پیج کو فالو کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں جہاں ہم ڈیلی آپ کے لیے بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو اسی لیے اوپر دیئے گے لنک پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو ضرور دبائیں تو چلے ویڈیوز شروع کرتے ہیں پریزاد سے بات کر کے اینی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور پریزاد سے بہت متاثر ہوتی ہے اینی پریزاد کو دیکھ تو نہیں سکتی لیکن پریزاد کو یہ نہیں پتا کہ یہ دیکھ نہیں سکتی اس کے بعد پریزاد لبنا کے سٹوڈیو میں جائے گا اور وہاں لبنا اپنے ڈائریکٹر اور اس کی بیٹی سے ملوائے گی ڈائریکٹر پریزاد کو فلم کی کہانی بتائے گا اس فلم کی سٹوری محبت پر مبنی ہوگی دوسری طرف کمالی پریزاد کو اپنے دشنوں کے بارے میں محتاط کرتا ہے کہ وہ بہت ہی خطرناک ہیں ان سے ہمیں دور ہی رہنا چاہیے لیکن پریزاد اس کی باتوں کو سیریس ہی نہیں لیتا کیونکہ پریزاد کے گارڈ بہت ہی وفادار ہیں جیسے بحروز کریم کے تھی اس کے بعد پریزاد اور اینی کی فون پر کافی بات چٹ ہوتی ہے جس کے بعد ان کی دوستی ہو جاتی ہے اینی ایک دن پریزاد کے آفس میں آئے گی اور اس سے کہے گی کہ میں آپ کا مجسمہ بنانا چاہتی ہوں تو اس پر پریزاد گصے سے کہے گا کہ کیوں میرا مزاک بنانا چاہتی ہو تو اینی کہے گی کہ میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں پریزاد کو بتائے گی کہ مجھے نظر نہیں آتا اس کے بعد پریزاد کو اینی سے پیار ہو جائے گا اور اینی تو پہلے ہی پریزاد سے پیار کرتی ہے دوستو نیکسٹ اپیسوڈ میں ایسا ہی کچھ دکھایا جائے گا اچھی بات ہے ورنہ ہماری قوم بڑی مشکل سے ایک بات پر یکچہ ہوتی ہے میرے ساتھ میری سب سے پرانی ساتھی رہتی ہے انڈر ورنڈ مافیا چیپز نے آپ کے خلاف ایکہ کر لیا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہمیں کمرس باکس میں ضرور بتائیں تو دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا بٹن سے ضرور تبا دیں تینکس وار واشنگ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ